اور ہمارے ورطوان کے جو ودایک ہیں اس میں بھوپندر سیم اٹھا کے بڑے نزدکی ہوتے تھے اور اپنے آپ کو سیکنڈ سیم بھی مانتے تھے اگر ان کی منصہ میں سپس شبدوں میں کہوں کہ اگر ٹھیک ہوتی تو آج سائد ہمیں یہ آلہ دیکھنے کو نہیں بلکہ جلائیٹ بارٹر کی بہت پرانی ہماری سمجھ سے ہے اور ایک کتنا پرانا جلہ ہوتے ہوئے جس کا احتیاس ہمیں جب مل کر اب اس راجنیتی ویچاردارہ سے اپر اوٹ کر اور ایک ویچاردارہ ملا کر ہم اپنے چھتر کی جوہنر لڑائی کو سب مل کر آپ نے دیکھا کہ ٹیم جون کو ایک نئی خبر ہمارے بیچ میں خیر دوبارہ سے آئے کہ جہاں ہم اپنے ہیڈگوارٹر کی مان کر رہے تھے جلہ مکھالے اور جلہ آلیکاریوں کی بات کر رہے تھے تو آج سرکار کی چاری ایک بھی اس جلے کا نام بدل دیا یہ ایک سبشت نظر آتا ہے کہ سرکار کے منصہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے ٹیو اور چینل کے پروگرام رہی تھے کہیں کہیں اس سے بھی ہمارے سنسکاروں میں ہمارے بڑک کو کمی آئی ہے کیونکہ آز آپ دیکھتے ہوگی شارہ دن ہم اپنے یا تو کلکیٹر یا تو فلم ایکٹر ہیں ان کو ہم اپنے ایرو میں آمدے ہیں موزکر ساتھیوں کیسے ہیں آپ سب آئی سی ٹیو میڈیا نیوز میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں میں سندکتا ہوں آج ہمارے ساتھ ایک ایسے سماد سے بھی جو ہر ویکتی کے سکھ دکھ کی بات کی جائے ان میں سب سے پہلے ہم بھومی کا اپنی نباتے اور مہندرگڑ سے ہیں وہ مہندرگڑ جیلے کے رہنے والے ہیں وہ آج ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں کافی ویشو پر ہم چرچائے کرے گے کہ ان میں اتنی سماد سیوہ کرنے کی پرینہ کہاں سے آئی ہر ویکتی کے سکھ دکھ کی مہندرگڑ جیلے کے لئے کسی بھی گھٹنائی ہو اس کے سامنے ڈٹ کر وہ سامنا کرتے ہیں اور اہم بات تو یہ ہے درس کو جو بھی بولتے ہیں وہ بیوہ بلکل کھلے بولتے ہیں اور سچائی کے ساتھ بولتے ہیں اسی کڑی ماج ہمارے ساتھ سرطاز جنسیوہ گروپ کے جو پی آرو ہے کلدی بیادو جی وہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سر آئی سی ٹی میڈیا میں آپ کا سواگت ہے جنہ واتھ سر سب سے پہلے ہمارا سوال یہی رہے گا کہ ہمیں دیکھنے کو ملا دا چاہیے وہ پانی کی سمیشیاں ہو بجڑی کی سمیشیاں ہو کسانوں کی سمیشیاں ہو کسی بھی پرکار کی سمیشیاں ہو اس میں آپ سب سے پہلے دکھائی دیتے ہو تو یہ سماتھ سوال کی پرینہ کہاں سے ہے جہاں تک آپ نے بات کرے گی ہمارے چھتر کی سمیشیاں میں اگرنے رہنے کی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے کافی سالوں سے جب سے میں اس چھتر میں سماتھ سوا کے میں آیا ہوں اس کے بعد میں ہمارے چھتر کی جو بھی سمیشیاں ہوتی ہیں چاہے وہ یوہ ورک کی ہو چاہے ہمارے کسانوں کی ہو چاہے ہمارے چھتر کے انہائے وہ رہتہچار یا سو تلے بیوار کے سرکار کے ماتم سے ہو تو ہماری ایک مہم رہی ہے کہ ہم اس ہر بات کو پرساسن کے سامنے اور سرکار کے سامنے ایک پروپر ویو میں رکھیں اور اسی کڑی میں ہم پچھلے کافی برسوں سے اس مہم کو چلائے ہوئے ہیں جہاں تک آپ نے بات کہی بھی آپ کو پرینہ کا سے ملی تو میں آپ لوگوں بتانا چاہوں گا کہ جو مہندرگڑ ہے یہ ہماری جنم بھومی رہی ہے اور ہماری کرم بھومی رہی ہے اور دو ایسی باتیں ہیں جن کا محسان کبھی بھی نہیں بول سکتے تو ہماری ماں جس نے ہمیں جنم دیا ہے اور دوسری یہ جنم بھومی جس پر ہم پیدا ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں یہاں پر ہم پڑے ہیں تو ہمارے اس ماتر بھومی کے پر ایک پریم ہے کہ ہم نے آج آپ لوگوں کے سیوگ سے اس چھتر کے آسرواد سے جو اس مقام پر پہنچے ہیں وہ سب کا آسرواد رہا ہے تو ہمارے دل میں ایک پیدا ہے جس چھتر میں ہمیں جنم لیا ہے اور جو ہماری کرم بھومی ہے تو اس چھتر کے ساتھ اگر کوئی انعہ اور اتیچار اور بھید باؤ کی بات آئے گی تو نسیت روپ سے ہمیں وہ اٹھانے بھی چاہیے اور اس ہمیں اٹھائی بھی ہے اور جہاں بھی جتنے بھی آندلون ہوتے ہیں ہمارے چھتر میں یا کسی بھی میرے ورک کسی بھی ویکتی کو چاہیے کسی گرامین کو جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارا پریاش رہا ہے کہ ہم اس سمیشہ کو سرکار اور پرشاہشن سے اس کو سمادان کروانے کا پریاش کریں جیسے کی کچھ دن پہلے ہمارے جو مہندرگڑ جلے کی بات کی جائے ہمارے جلہ مخیلے کے لیے آپ نے ایک جو ٹیم بنائی تھی سنگر سمیتھی کے نام سے کچھ ایسا نام آپ نے دیا تھا اور اس ٹیم نے بہت پریاش بھی کیے تھے اور آپ دھرنے پر بھی بیٹھے تھے اور لوگوں کا ساتھ تھا آپ کے مہندرگڑ کی جنتہ آپ کے ساتھ تھے تو اس پر اس سمیے کیا ایسا ہوا جو اس مانگ جو سرکار سے مانگ کی تھی آپ نے کی تھی آپ کے جو کاریے کرتا ہیں انہوں نے کی تھی جو ٹیم بنائی تھی وہ پریاش کیا تھا اور وہ پوری نہیں ہو پہی وہ کہاں تک روکی ہوئی ہے جہاں تک آپ نے بات بتائی جو جلہ ایڈکوارٹر کی جلہ ایڈکوارٹر کی بہت پرانی ہماری سمجھ سے ہے اور ایک کتنا پرانا جلہ ہوتے ہوئے جس کا ایتیاس میں کہوں بھی جب سے ہمارا دیش آزاد نہیں ہوتا اس سے پہلے ہمارے مہندر جلے کا جو ایتیاس ہے اور جب ہمارا ہریانہ بنا اس سمیے بھی جو ساتھ جلے ہوتے تھے اس میں سب سے اگر نہیں اور سب سے بڑا مہندر جلا تھا لیکن یہ ہمارے چہتر کا درواغے رہا کہ آج اتنے لمبے سال بیچ جانے کے بعد میں بھی ہم اپنے جو اپنے نام کی اور اپنے وصف کی لڑائے لڑے ہیں اور اسی کڑی میں جو آپ نے بتایا ہے کہ مہندر سمان سنگر سمیتی کا تو پچھلے تیس نومبر دو جار اٹھارا کو ہم نے ایک موہم سرو گئی تھی کہ ہم کوئی ایسی ایک پلیٹ فروم تیار کریں جس کے نیچے بیٹھ کر بینر تلے ہم سب چہتر کے وقت کھٹا ہو کر سبھی ساماجی کو راجنیتک سنگتھن اور جو ہماری چہتر کی پیڑا ہے اس کو سرکار اور پرساسن کے سامنے ایک آندولن کے مادن سے اٹھائیں اسی کڑی میں ہم نے لگ بگ بھیاریس دن تک ہمارا مہندر جو اپنا کوڑ اس کے سامنے چلا تھا اور اس کے بعد میں سرکار نے ہمیں آسوست کیا تھا یہاں کہ پورو منتری سرکار کا پرتنگ دی بن کر ہمارے بیچ میں آئے تھے انہوں نے آسوست کیا تھا کہ آپ کی بات سرکار دوارہ مام لی گئی ہے اور ایک مہنے کے اندر جتنے بھی ہمارے جلے لے ہوئی کے عدیقاری ہیں وہ جو ہماری ایڈی جی کورٹ کی ماہ میں مہندر کی اس کو پورا تلاغو کر دیا جائے گا اور آنے وڑے سمیں میں جو ہمارے ہی ایک پریشانی ہے جو ہر کام کے لیے ہمیں نارون جانا پڑتا ہے تو اس پریشانی سے ہمیں نیجات مل جائے گی اسی آسوست کے بعد میں مہندر سمان سنگر سمیتی نیسان دولوں کو ختم کیا تھا لیکن بڑا دور بھاگی رہا ہے جس پرکار سے ایک لمبے سمیں تک اس پرکار سے آسوست ملے اسی پرکار سے یہ آسوست بھی ایک آسوست بن کر رہے گیا اور آج ایک ڈیڑ سال گست میں بیٹھ گیا لیکن آج تک ہرینا گورومنٹ نے اس پرکار کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا اور پچھلے اب کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ تین جون کو ایک نئی خبر ہمارے بیچ میں پھر دوبارہ ایسے آئی کہ جہاں ہم اپنے ایڈکوارٹر کی مانگ کر رہے تھے جلہ مکھیالے اور جلہ آدھکاریوں کی بات کر رہے تھے تو آج سرکار یہ چار ایک بھی اس جلے کا ہی نام بدل دیا جائے تو وہ جو ہمارا سنگرس تھا وہ اس سرکار کی منصہ ٹھیک نہیں ہونے کے کارڈ وہ ہمارا سفل نہیں ہو پایا اور اس سنگرس میں ہم آج بھی لگے ہوئے ہیں اور پہلے بھی ہمارا پریاس تھا اور ہم جب تک ہی ہمارا سنگرس پورا نہیں ہو جاتا تو ہم اس سے مہم میں لگے رہیں گے ہمارا پریاس ہے کہ جو ہمارے جلے کا جو ہمارے حق اور آدھکار ہیں جو آج تک نہیں مل پائے ہم سب اس میں مل کر پریاس کریں اور وہ ہمارے حق ہمیں ملے جیسا کہ سر آپ نے بتایا کچھ دن پہلے کہ سوسل میڈیا کے جریعے ایک خبر آئی تھی کہ مہندرگر جلے کا نام ہے وہ نارنون رکھ رہے ہیں تو اس میں اس کی پرکریہ پر بات کی جائے جیسا کہ سرکار دوشند جی کا بھی بیان تھا کہ پنچہ تو سے رائے لی جائے گی یا پھر ان سے پتر لیے جائیں گے اس پرکار سے تو جیسا کہ آپ پریاس کر رہے ہیں مہندرگر کی جنتہ کے لیے گاؤں میں بھی جا رہے ہیں اور سبا بھی کر رہے ہیں سرپنچوں سے بھی مل رہے ہیں لوگوں سے بھی مل رہے ہیں تو اس میں آپ کا کتنا لوگ سہیوگ کر رہے ہیں اس مہم کو کہ مہندرگر جلے کا نام نہیں بدلے جائے دیکھو تین جون کو جو کمیٹی ہوتی ہے یعنی سرکار کہ جب بھی کوئی نیا جلہ بنانا ہوتا ہے یا کسی جلے کا نام بدلنا ہو یا کوئی سب ڈیویزن بنانی ہوتا ہے ایسی لوگ تیسی جو ایک گوشنائیں ہوتی ہیں مکہ منطرے کے دوارہ ان کو پورا کرنا کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے اور کمیٹی اس بات کا ڈیسیجن لیتی ہے کہ اب آگے کتنے نئی جلے بنائے جائیں کس جلے کا نام بدلے جائے گا اور اسی تین جون کو جب اس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں ہی بات سامنے آئی تھی کہ کمیٹی اس پرگاہ کا نینے لینا چاہ رہی ہے کہ ہمارے مینڈر جلے کا نام بدل کا نارنو نہیں کر دیا جائے تو اس کے بعد میں جب سے ہی بات سامنے آئی تو ہمارے چہتر میں ایک بڑا آکروز ہر ورگ میں مجھے دیکھنے کو ملا اور اس کے بعد میں جو ہنا ہماری یادو جو درمسالہ مینڈر گڑا ہے اس میں اس کو لے کر مہاپنچہت بھی ہوئی اور چہتر کے جتنے بھی راجنیتک لوگ ہیں پھر پریاس کیا کہ ہم سب مل کر اب اس راجنیتک ویچاردارہ سے اپر اٹھ کر اور ایک ویچاردارہ ملا کر ہم اپنے چھتر کی جو ہنا لڑائی کو سب مل کر لڑیں گے اسی کڑی میں جہاں آپ نے بتایا کہ وہ دوسرین چوٹلا کے ویڈیو آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اب اس بات کی سروے کروائی جائے گی کہ جلے کا نام بدلے جائے گا نہیں بدلے جائے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک گمانے کی بات ہے کسی ویکتی کا دھیان اٹھانے بڑی بات ہے باقی ریالٹی میں اس پرکار کا کوئی پروچل نہیں ہوتا کہ کسی جلے کا نام بدلنا ہو تو کسی سے رائے سمر لی جائے آپ لوگوں نے دیکھا کہ پہلے بھی کافی جلوں کے نام بدلے گئے ہیں اور جہاں تک اب دیس کے نام بھی ایک رکھنے کی بات آئی ہے اور کوئی بھی آپ ایسا کیس اٹھا کر دیکھ لو کہ چاہے گام کا نام بدلنے کی بات آئی ہو تو اس پرکار کے سروے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی کہ ہم لوگ سروے کریں اور سرپنچ پرستاو دیں اس کے بعد میں یہ ڈیسیزن ہو پائے کہ بھی اس جلے کا نام بدلے جائے گا نہیں بدلے جائے گا جلے کا نام اتنا پرانا ہے اور اتنے ورسوں سے چلے آ رہا ہے تو ہم تو دوسرین چوٹالہ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا نوبت آگئے کہ بھئی اس ویکٹ پرستیتیوں میں جو آج کرونا ماماری آج ہمارے دیس میں چلی ہوئی ہے اور ہر ورگ ہم سب ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تو ایسی ویکٹ پرستیتیوں میں کئین کئی جو ہمارے جلے کا وائچارہ ہے اگر اس پرکار کی جو باتیں آئی ہیں جلے کا ایک آپسی تناو بڑا ہے آپسی وائچارہ جو نے خراب ہونے کا انہوں نے کام کیا تو یہ رازنتی کن کی منصہ مجھے نہیں لگتی کہ اس معاملے میں صحیح ہے کیونکہ جہاں پھوٹ ڈالو راج کرو کی نتی مجھے اس میں سفشت نظر آ رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں آپسی جلے میں تناو پیدا کر کے ہو سکتا ہے کہ آنے والے سامنے میں کچھ راجتی تھی جو ان کی ویدان سفاہ کی سکتے ہیں ان کو فائدہ بھی اس چیز کا ہو جائے لیکن اس سے نشتی طرپ سے جو ہمارے جلے کا بھائچارہ ہے وہ کئین کی خراب ہوگا اور جہاں تک انہوں نے سرپنچوں کے پرستاؤ کی بات کی تھی تو اس کڑی میں ہم نے پہلے بھی آج کوئی نئی بات نہیں ہے جب پچھلی سال مہندر سمان سنگر سمیتی کا درنہ چلے ہوا تھا تو 137 سے زیادہ سرپنچوں کے پرستاؤں ہم نے خود میں نے بھیکتی کے طرپ سے ریانہ سرکار کو بھیجوائے تھے اور یہاں کے بہت سے جتنے بھی سنگٹھن ہیں چاہے ہمارے پرتنگ دیوان جلہ پارست ہوں چاہے ہمارے دارمک سنگٹھن ہوں چاہے ہمارے سہر کی سبائیں ہوں سبھی سباؤں نے اس سے بات کا پرپوزل پہلے بھیج رکھا ہے کہ مہندر جلہ کا نام بھی ہونا چاہیے اور جلے لیول کے جو بھی عدیقار یہاں بیٹھنے چاہیے اور جلہ ہیڈکوارٹر مہندر میں ہونا چاہیے انہوں نے ایک بات تھے اور کہی کہ بھی ان کے سامنے جب کسی ساتھین ہمارے نے پوچھا اس ویڈیو میں کہ بھئی یہ بات آپ کیوں سروں کریے انہوں نے کہا کہ کسی نارنول کے ساتھین نے انہوں سے پرپوزل رکھا تھا تو یہ بھی بات کہیں میں راست نہیں آرہی کہ آجاروں کے سنکھیاں میں ہم یہ پرپوزلوں کے پاس بیج چکے ہیں کہ بھی مہندر جلہ ہیڈکوارٹر ہونا چاہیے اور سرپنچوں کے پرستہ بھی جا چکے ہیں اور پرتنیدیوں کے جا چکے ہیں تو یہ بات چند نہیں ہے کہ ان کا ایک پرپوزل تو دوسرین چوٹالہ نے پڑھ دیا اور ہمارے آجاروں کے سنکھیاں میں جو پرپوزل گئے ہوئے تھے ان پر کوئی ویچار نہیں ہوا اگر وہ اس کمیٹی میں ویچار ہوا تھا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پرپوزل ہیں ان پر بھی نشید روپ سے ویچار ہونا چاہیے تھے کہ بھی مہندر جلے جو ہمارا چھتر ہے اس کے لیے جو ایک پیڑا بنی ہوئی ہے اس کو کیسے دور کیا جائے تو اس بات پر وہاں کوئی جوہنا چند نہیں ہوا تو اس بات سے یہ ایک سپسٹ نظر آتا ہے کہ بھی سرکار کے مند سے ٹھیک نہیں ہے یہ میں آپ کو چینل کے مادر سے بتانا چاہتا ہوں جیسے کی ہمارے پورا رانبیلا سرما جی جو شکشہ منتری جی ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ میری دشن جی سے بات ہوئی ہے جو ورکنا ابھی ویدائک جی ہے ہمارے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات ہوئی ہے تو کیا یہ اب جو کہہ رہے ہیں ہماری باتیں ہوئی ہیں ان کا پریہاس کہاں تک ہے آپ کی نظر میں بات کی جائے کیونکہ یہ پہلے راج کر چکے ہیں ہمارے مہندرکڑ جی لے پر اور جنتہ نے جن کے بار بار انہیں بھیجا ہے تو ان کا جو پریہاس ہے وہ کہاں تک ہے دیکھو سندھی بھائی جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ پورو کے ہمارے منتری رانبیلا سجی کی اور ورکوان کے ویدائک دان سنگ جی کی تو ایک تو ان کی بیان ہوئی بات پر میں بتاؤں کہ جب تین جون کو یہ بات سامنے ہے اور چار جون کو جو ہمارے چھترے میں آکروس پیدا ہوا تو ایک ایسا ماہول ہمارے چھترے میں بن گیا تھا کہ ہر ہمارے چھترے کا یوہ اس پرکار سے ایک تا انہوں نے دکھائی تھی کہ بھی آپ اس بات کی ہم لڑائی آر پار کے لڑیں گے اس کے بعد میں اس ایک جڑتا کو کہیں کہ ان نیتہوں نے اپنے بیان کے مادنے سے توڑنے کا پریہاس کیا کیونکہ یہ نیتہ نہیں چاہتے کہ بھی مہنڈر چھتر کا جو یوہ ہو جاگرو کو آپ دیکھ سکتے ہو کتنے لمبے ان کا ساس نے رہا ہے پچھلے پہتہلے سال سے ان دو ویکتیوں نے اس مہنڈر چھتر میں راج کیا ہے تو اس ایک یوہوں کے ایک جوٹہ کو توڑنے کے لیے انہوں نے بیان بات جی کی چلو میں نے اس کے بعد میں ایک بات کی تھی کہ مان لیتے ہیں بھی شکسیہ منترے کی بات ہو گئی کوئی ہم اس بات سے کوئی پریز نہیں ہمیں اپنا ادھیکارت سے یہ مان لیا اس بات کو بھی دانسنگ جی کی بھی بات دوسرین چوٹالہ سے ہو گئی لیکن ان کی بات تو اس سمیں فکی پڑ گئی جب انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ بھی دوسرین چوٹالہ انصاف منع کیا ہے اس پرکار کے کوئی پرتیگرہ نہیں ہے اور جب دوسرین چوٹالہ کا لائی بیان آئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ پرپوزل ہمارے پاس آیا ہوا ہے اور اس کے لیے ہمیں جلہ اپائیت کے پاس پرپوزل بھی بھیج دیا ہے اور وہ اب گرام پنچیتوں سے سروے کروا کر یہ ڈیسیزن لیں گے کہ پھر جلے کا نام بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا ہے اور اگر ایسا آیا تو وہ بدلے میں گئے یہ خود دوسرین چوٹالہ اس بات کو سیوکار کیا ہے تو اس نے ان کی بات میں کہوں کہ پورو کے منترے کی ورکوان ودائی کی پونڈوپ سے جھوکی پڑ گئی جب دوسرین چوٹالہ نے اس بات کو سیوکار کر لیا دوسرا اگر اب بات آپ نے کہی کہ ان کا کیا یوگدان رہا ہے تو میں سپس سبدوں میں کہتا ہوں کہ اگر ان کا یوگدان ہوتا اگر ان کی منصہ ٹھیک ہوتی تو آج جو یہ حالات پیدا ہوئے ہیں یہ کسی ویکتی کی وجہ سے یا کسی سمجھک شنگھنوں کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی نئے میندر کی جنتہ نے پیدا کیے یہ پیدا ہی ہمارے نیتاؤں نے کیے آج اتنا لمبا ان کا ساسن ہو گیا پچیس سال تک رامبلاس جی نے یہاں راج کیا پچھلی جو کابنیٹ جو ہماری ہریانہ کی تھی اس میں ایک درجہ انہوں میں لیا ہوا تھا اور وہ سی ایم سے بھی بڑے قد کے ہمارے نیتاؤں ہیں اگر وہ چاہتے تو پچھلی جو پانچ سال گون کا کاریکال تھا پورے دیش میں بازبہ کی سرکار تھی تو چاہتے تو اس کا سمادہ نوسی سے میں ہو جاتا اور جاتے تک کہ بات کیا اپنے وردوان کی ویدائی کی تو ان کی بھی پوروں میں سرکاریں رہ چکی ہیں دس سال تک کونگریس سرکار پورے دیش میں تھی ہریانہ میں بھی تھی بھوپندر سنگھ اڈا ہریانہ کے مکہ منتری ہوتے تھے اور ہمارے وردوان کے جو ویدائی کے ہیں اس میں بھوپندر سنگھ اڈا کے بڑے نزدیک ہوتے تھے اور وہ اپنے آپ کو سیکنڈ سیم بھی مانتے تھے اگر ان کی منصہ میں سپس شبدوں میں کہوں کہ اگر ٹھیک ہوتی تو آج سائد ہمیں یہ آلات دیکھنے کو نہیں ملتے آج جہاں ہم اپنے نام کی لڑائی لڑ رہے ہیں آج ہمارا چھتر بڑا وکشت ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو ہمارے دادری ہماری تحصیل ہوتی تھی آج وہ جلہ بن گیا ہے ریواری ہمارے تحصیل تھی تو ہمارے چھوٹے چھوٹے جو تحصیلیں ہوتی تھی مہندر کی آج ان کے نیتہ اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے پورا اپنے جلے کا درجت جوا دیا اور جو اتنا پرانا جلہ تھا جس کا اتیاس آجادی سے پہ لے گا ہے وہ آج اپنے نام کی لڑائی لڑائی تو مجھے نہیں لگتا کہ ان نیتہوں کا کوئی بھی یوگدانی اس مامرے بڑا ہوگا سر ہمیں ایک بات اور بات دیئے جیسے کہ ان نیتہوں کی بات کی جائے آپ نے نیتہوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو ہماری جنتہ ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہے اب جو آگے کی مہندرگر جلے کے نام کو لے کر جو ایک بات چلی ہوئی ہے لوگوں میں تو اس کی اب آگے کی کیا آپ نے رن نیتی بنائی ہوئی ہے اور آگے کی جو پرکریہ ہے وہ جاری ہے کس پرکار سے کیا ہے دیکھیں اس کو لے کر ہماری یادو صبح میں تین بار ماہ پنچہ تو ہو چکی ہیں اور سبھی سنگھنوں نے سبھی ہماری پرتنیدوں نے یہ نیرنے لیا ہے کہ اب ہماری جو گیارہ سدھی سے کمیٹی ہے وہ ایک دو روز میں ہمارے مکہ منتری سے اور مکہ منتری سے ایک بار مل کر اس بات کو جاننا چاہے گی کیونکہ ہم اپنے پرتنیدوں پر اتنا وشواس نہیں کر پارے جس پرکار سے ان کے بیان ہے اور ہمارے پرتنیدوں نے یہ آسوست کیا تھا تو وہ یادو صبح میں آئے کہ دو دن میں اس بات کا ہم جوہنا نیچوڑ کروا کے دیں گے لیکن وہ نہیں ہو پایا تیسری ماہ پنچہت میں ہم سب نے یہ نیرنے لیا ہے کہ اب ہماری جو کمیٹی جو بڑی ہے مہندر سمان سنگر سمیتی ان کے گیارہ سدس سے اب خود مکہ منتری سے اور مکہ منتری سے ہم ملیں گے اگر وہاں اس بات کا کرلینس ہو جاتا ہے ہماری سنپوسٹی ہو جاتی ہے کہ بھی اس پرکار کی کوئی پرتے گرہ نہیں ہے اور وہ لکھت میں اس بات کو مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے انتھا ہم نے نینے دیا ہے کہ ایک کس جون کے بعد میں ہم دوبارہ سے ایک ماہ پنچہت کر کے اور ایک بڑا آندولن کر کے اس کو لمبا ہم سنگرس کو لے کر چلیں گے اور جب تک سرکار جو ہمارے حدیقار ہیں جو ہماری مانگ ایجلا ایڈگوارٹر کی جب تک اس کا نوٹیفکیسن جاری نہیں کر دے گی ہمارا وہ دیسے ہے کہ ہمارے لکھت میں نوٹیفکیسن جاری ہونا چاہی ہے اور جب تک وہ جاری نہیں ہو جائے گا ہم اس سنگرس کو مینڈ سمان سنگرس سمیتی کے بینر تلے ہم سب رازنیتی کے شامازی کے دارمی جتنے بھی ہمارے چھتر کے یوہا ساتھ ہم سب مل کر اس سنگرس کو لڑیں گے اور ہماری ایک ہی مہینڈ ہے کہ مینڈ کے جو ہمارے حد کو رہ دیتا رہے ہیں وہ ہمیں ملے سر جیسے کہ سرکار نے کچھ پیٹیا ہی ہیں ہمارے ان کو نکال دیا گیا ہے اور وہ درنے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پر آپ کے کیا بیچار ہے جب آپ نے پیٹیا ہی کی بات کری تو جب ان کا نوٹیفکیسن آیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ بھی ان کو اٹھائے جائے گا اس کے بعد میں سرکار نے ان پر بیچار کرتے ہوئے ایک عادش جاریو کیا تھا کہ بھی اب ان کو ریلیو کر دیا جائے اس سمیں بھی میں نے اپنے گروپ کے مادم سے مکھے منتری کو ایک پتر بھیجا تھا ہم نے کہا تھا کہ بھی آج پرشتی تھی نہیں ہے کہ آپ یہ کوئی دو چیار پیٹیا ہی نہیں ہیں انیس سو تراثی پیٹیا ہی ہیں اور انیس سو تراثی پیٹیا ہی کا مطلب یہ ماند کے چلو کہ آپ انیس سو تراثی پریوار ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں پورے ہریانہ میں تو آج جہاں آلات اتنے گمدیر ہیں اور پورا دیس اس کرونا ہماری سے لڑ رہا ہے اور اس لڑائی میں بھی جو ہمارے سکھ سکھ ہیں انہوں نے جان ڈونیشن کی بات آئی تو ادھیاپک ورگ نے سب سے زیادہ اس میں انودان گرنے کا کام کیا تھا چاہے وہ پردان منتر ریلیف فنڈ ہو چاہے مکھے منتری کا جو ریلیف فنڈ تھا اس کی بات ہو تو ہم نے اس بارے میں سرکار کو عوغت کروایا تھا کہ یہ جو نرنے ہیں ان دو ہزار پریواروں کے لئے بڑا درباگے پورن ہیں اور سرکار کی جان تک اس کی منسا کی بات ہے تو میں نے کل بھی پریس نوٹ کے مادے میں سے کہا تھا کہ سرکار کی منسا اس میں ہمیں اس سمیں ٹھیک نہیں لگتی کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو ریلیف کر دیا جائے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پانچ سے چھے مہنے کے اندر اس بارتی کو دوبارہ سے روائز کیا جائے اور جو اس بارتی میں کھامیاں ہیں اس سمیں جن لوگوں نے آویزن کیا تھا ان لوگوں کو دوبارہ بلا کر اور جو اس میں کھامیاں پائی گئے ان کو ٹھیک کر کے ان کو دوبارہ سے جوائننگ کرے جائے لیکن سرکار نے کیا کیا اس کے پرن پرواب سے انان فانان میں جو انہا ان کو میں کہوں کہ ایک دن کے نوٹیس کے اندر ایک جون کو ان کو نوٹیس جاری گیا اور دو جون کو پورے ہریانہ جو انیس سو ترسی پوٹیائی ہیں ان کو سب کو ریلیو کر دیا گیا تو یہ فیصلے میں سرکار کی جو منصہ ہے وہ ٹھیک ہمیں بھی نہیں لگ رہی اور آپ لوگوں کو ماننا چیئے پوٹیائی ورگ تو اس بات سے بڑا ناراض ہے کہ جہاں ان کے پریواروں کا آج ان کی ایج یہ نہیں بچی کہ وہ کسی دوسری نوکری میں اپلائی کریں آج ان کی آپ عمر کی بات کرو تو پچاس پچپپن اٹھالیس سال کے وہ ہو چکے ہیں تو سرکار کا یہ بڑا درواغے پون نرنے ہیں اور آگے بھی میں تو ہم تو کئی بار اس بارے میں آواز اٹھائی ہے کہ سرکار جو برتی کرتی ہے اس کا ایک کالینڈر جاری ہونا چاہی ہے کہ جیسے ایچسی جو بھی برتی کرتی ہے تو اس کا ایک ہے کہ میں کونکہ ٹائم باؤنڈیشن ہونا چاہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوہ ساتھی دو جار سوڑا میں فرم بڑھ جاتے ہیں پانس سال تک ان کی برتی پرکریا پوری نہیں ہوتی پانس سال کے بعد ان کی برتی پرکریا پوری ہوتی ہے پھر اس میں کہیں آئی کورٹ کی اڑچن کہیں سپریم کورٹ کی دس دس سال لگ جاتے ہیں اب دس سال تک آدمی کا سمیہ تو نکڑ گیا ہے نا اب دوبارہ سے آپ کس پرکار سے اس نوکری میں اپلائی کرو گے تو یہ ایک وکٹ پرستیتی ہوتی ہے اور اس میں ایک اور بھی چندنی جہاں ہمارے پیٹے کو اٹھایا گیا ہے پیچھے آپ نے دیکھا کہ جب ایک گلت برتی تھی تو ہمارے جو پورو کے مکھے منتری جو امپرکاس چھوٹالہ تھی ان کو سویم جو ہنا کورٹ نے جیڑ میں بیجے تھا لیکن اس میں صرف امیدواروں کو پارٹی بنایا ہے کورٹ نے اور جو برتی کرنے والے ہیں چاہی اس بورڈ کا چیئرمن ہو چاہی ہمارے پورو کے مکھے منتری ہو ان کو اس میں کہیں بھی دوسری نہیں بنایا گیا آپ یہ بات مان کے چلو اگر یہ برتی غلط ہوئی ہے تو جہاں امیدوار تو مان لیا گی کورٹ نے بھی آپ لوگوں کو دوبارہ سنٹو دینا پڑے گا ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا تو جن لوگوں نے برتی کری ہے ان کو بھی تو دوسری بنانا سیئے نا کہ وہ تو سرکار میں برتی کر کے چلے گئے انہوں نے جیسے بھی برتی کری لیکن آپ ان پریوروں کو جاڑا جا رہے ہیں تو ہم تو سرکار سے نیودن کرتے ہیں اس فیصلے کو دوبارہ سے واپس لیا جائے اور ان کو جوائننگ دے دی جائے اور جب تک ہی برتی کی جو خامیاں اگر سرکار کو پوری کرنے ہیں آئی کورٹ کے مادم سے تو پندرہ سے بیس کنڈیٹوں نے اس میں جو نا آئی کورٹ میں کیش ڈالا ہوا ہے سرکار چاہے تو ان کو جوائننگ بھی دے سکتی ہے کچھ ساتھ ہی جو غلط ہے ان کو اٹا سکتی ہے لیکن پورے انیس سو تراشی کو اٹانا میں مانتا ہوں کہ بہت گلت میں نے جیسے کہ آج ہمارے ساتھ سرطاز جنسیوہ گروپ کے خلدی بیادہو جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے تھے اور یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سماج کی بات کی جائے کسی کسان ورک کی بات کی جائے مجدور ورک کی بات کی جائے بزرگوں کے مانسمان کی بات کی جائے بیٹی بجاؤ بیٹی پڑھاؤ کے بات کی جائے دہج پر تھا کے جاگرونتاو ابھیان کی بات کی جائے مہینرگڑ جیلے سے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی آندولن ہو ساماجی کاریوں کا ہو کسی کو حب دلانے کا تو کلدی بیادہو جی کی اہم بھومی کا ان میں رہتی ہے اور اب ہم صرف ایک دو سوال جواب اور کریں گے سر جیسے کہ ہم انٹریو لیتے ہیں تو میرا ہر چاہی وہ نیتہ ہو راج نیتہ ہو سماج سے بھی ہو چاہی ہمارے ریانوی کلاکار ہو ان سے میں یہ سوال جواب ہوں سمیشہ کرتا ہوں کہ آج ہمارے دیش میں ہمارے سماج میں ہمارے راشت میں کئی نہ کئی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو یوہا ساتھی ہے وہ اپنے مہارک درشن اپنے راستے سے بٹکے ہوئے ہیں نسے کی طرف تھوڑے زیادہ جارے ہیں تو آپ اپنی ویچار سے ان لوگوں کو ان یوہا ساتھیوں کو کیا سندش دھو گے جو ان یوہاو کو سو یوہاو کو اور گاؤں سماج میں جو اپنے ویچاروں سے ان لوگوں کو کیا سندش دینا چاہو گے جانتا ہے کہ یوہاو رکھ کے آپ نے بات کریا تو سندھی بھائی سب سے زیادہ ہمارے گروپ میں یوہاو رکھ جڑیا ہوئے اور یوہا ہی ہمارے دیش کا ماند کی چلو بھی بھویسے ہے آنے وڑے سمیں میں جو بھی نترتب کرنا ہے جو بھی کام کرنا ہے ہمارے یوہاو رکھ کرنا ہے اور سمیں سمیں پر جانت تک آپ نے بات کری کہ بھی نسے والی تو اس پرکار کے اویان بھی ہم نے چلائے ہیں جو نسا مکتی اویان جس میں یوہا ساتھیوں کو جاگرد کیا جائے اور سب سے اس میں کمبیر بھی سی یہ ہے کہ جو پسیمی سبیتہ ہے وہ پچھلے اس سمیں سے جہاں پر میں جاتا ہوں تو اپنے واسنے کے مادم سے اس بات کہتا ہوں کہ پسیمی سبیتہ ہمارے یوہاو رکھ پر کہیں کئی پچھلے کچھ برسوں سے ہیوی ہوئی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جو سنسکار جو ہمارے یوہاو رکھ میں ہوتے تھے وہ کہیں کئی کم پڑھ لے اور جہاں سکولوں میں کئی بار سیمینار ہوتے تو میں وہاں بھی یہ بات دوراتا ہوں کہ شکسیا کے ساتھ ساتھ جہاں ایجوگیشن میں آج مینر چھتر ہف بنا ہوا ہم مانتے ہیں لیکن اگر شکسیا کے ساتھ ساتھ سنسکار نہیں ہے تو وہ شکسیا کسی کام کی میں مانتا ہوں کہ نہیں ہوتی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے یوہا ساتھی ہوتے ہیں جو ایمی بیس پڑھائی کرتے ہوتے ہیں یا آئی آئی ٹی کے وہ چھاتر ہوتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا کہ جتنے بھی بدوانس ہیں یا جو بھی آتنگوادی بنتے ہیں وہ کوئی انپرڈ ورق بہت کم بنتا ہے آپ کسی کا بیتیاز اٹھا کر دیکھئے جتنے بھی ہمارے بدیم بدوانس ہیں یا آتنگوادی یہ سب بہت پڑے لکھے ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک سب سے بڑی سمیسیہ رہی ہے کہ ہمارا یو آ ورق پڑھ لیتا ہے لیکن کئن کئن ان میں سنسکاروں کی کمی ہوتی ہے اور وہ سنسکاروں کی کمی ہے اس وجہ سے اپنا جو ایک راستہ ہے جو جیون کا وہ کئن کئن بھول جاتے ہیں اور وہ ہی راستہ بٹکنے سے اس پرکار کا فیصلہ لیتے ہیں دوسرا اس میں سب سے مین بات ہوتی ہے کہ سرکار کو اس بارے میں سوچنا چاہی کہ روزگار کا یہ بھی ہمارے یو آ ورق بٹکنے کا کام کرتا ہے کیونکہ جب آپ دیکھو کہ ہمارے ابھی باوک زیادہ فیس دے کر اگر بچے کو پڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد روزگار نہیں ہوتا تو پریوار کے طرف سے بھی پرسنلی بھی اس میں ایک بودرسن بن جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں میرے باو آپ نے جیسے اتنی پیسے میرے سکسیاں اوپر لگا دیے اگر اس کو سمیں پر روزگار نہیں ملتا تو اس سمیں بھی کئی بار اس پرکار کے یو آ ورق فیصلے لے لیتے ہیں کہ وہ زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں غلط رستوں بھڑک جاتے ہیں تو سب سے میں کہوں گا کہ ایک تو ایجوکیسن میں جتنے بھی سنستان ہے ان کو سکسیاں کے ساتھ سنسکاروں کی باتیں ضرور کرنی سیئے اور پچھلے کافی سالوں سے یہ بھی سمسے رہی کہ ہمارے جو سلیبس ہوتے تھے ہمارے سکولوں میں اس میں پہلے نیتک شکشہ اس پرکار کی جیسے کتابیں پڑھائی جاتی تھی لیکن اب دیرے 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 انگلیس میڈیوم اتنا ہیوی ہو گیا کہ بچوں کو جو یہ بیسک جو گیان تھا وہ بہت کم ہو گیا اور نیتک شکشہ جیسے جو کتابیں تھیں وہ سلیبس سے اٹھا دی گئی تو اس وجہ سے جو ہمارے بچوں میں سنسکار بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں اور ویسکر سہری جو بچے ہیں ان میں تو بہت زیادہ اس پرکار کا ابحاؤ ہے تو میں تو آپ کے چینل کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو سمیہ سمیہ پر یوہ ورک کو اس بارے میں جاگر کرتے ہیں اور یوہوں کے لیے ہم ویسکر کافی بار ابھیان بھی چلاتے ہیں کیونکہ کس پرکار سے یوہوں کو جاگر کیا جائے کس پرکار سے اس کو صحیح رستے پر لے کر جائے 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 اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے اور ویسکر سیکشن سنستانوں سے بھی میں نویدن کرتا ہوں کہ وہ اپنے جو ہنا اس میں سنستانوں میں اس اکشہ کے ساتھ ساتھ یہ سنسکار سنسکاروں میں ہمارے کمی آئی ہے کیونکہ آز آپ دیکھتے ہو کہ سارا دن ہم اپنے یا تو کرکیٹر یا تو فلمی ایکٹر ان کو ہم اپنے ایرو مان بیٹھ دچ سنگھ کے بارے میں جیسے دکھایا جائے ہو یا رانے لکسیم بھائی کی اتیاز کو دکھا جا رہا ہو یہ سب سے گمبیر ہے اور یہ بات میں نے کئی جیسے ایجوکین سنستانوں میں دیکھ جب وہاں کلچر پروگرام ہوتے ہیں تو میں جاتا ہوں تُن کو ٹوکتا بھی ہوں کہ جو بھی کلچر پروگرام ہو تو اس میں ہماری یعنی 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 ہمارے بچوں سب سے سمبندیت ہو ان سے سمبندیت ویڈیو بہت کم جاری ہوتی ہیں تو میں اپنے کلہ کرتا ہوں کہ سمیں سمیں پر آپ اس پرکار کی ویڈیو جرور جاری کریں جس سے ہمارے یعنی یعنی مارک ملے اور ان کے اندر جو سائیں کس پرکار سے ہمارے دیش کو آزاد کرنے کے لئے ہمارے دیش کے ویر سہید جو ہے ان بات کو اگر ہم اپنے چینل پر ویڈیو میں سوشل میڈیا میں اگر زیادہ دکھائیں گے تو جرور ہمارے یعنی کو مارک دست ملے گا جیس کہ ہمارے ساتھ کلدیب یعنی سرطاج گروپ کے جو چلا رہے ہیں سرطاج گروپ کو اور سماج میں گروپ کو کافی گروپ ہیں ہر گروپ الگ الگ طریقے پر کام کر رہے ہیں پر کلدیب جی کا جو گروپ ہے وہ بہت جیسے فلم دیکھتے ہیں ان سے یوہ صحیح پرینہ کم لیتے ہیں اور گلپ پرینہ زیادہ لیتے ہیں دو بات ہوتی ہیں کچھ ایسا ہوتا ہے یوہ برگ نیگٹیوٹی کے رف زیادہ بڑھتا ہے وہ جو عوستہ ایسی ہوتی ہے تو اس سمیں یوہ ساتھی کو زیادہ زیادہ موٹیویشنل باتیں بتانے باتیں اٹھتی ہیں اور اس میں ماں باپ کا بھی ہیم یوگ دان ہوتا ہے میں پرینٹ سے نیویدن کروں گا جیسے ابھی ہمارے بچے ہیں ان سے دوریاں نہیں بنائیں ان کو جب اگر میں مان کے چلو کہ کوئی ہمارا بچے 18 یا 16 سال سال پر اپنے مائنڈ میں سوچتا رہتا بھی یہ کیا ہے تو وہ سب باتیں اگر موٹیویشنل کو دے دی جائیں تو جیرور ان پر پرواہ پڑے گا اور یہ کلچر کا تو ویشیس کر رہا ہی ایک بھی ٹیوی چینل وں سے انہیں فرق پڑا تو ان میں مہمان کہ رہا ہوں کہ سوسط دار ہونا چاہی ہمارے ساتھ بنے رہیے مہندرگڑے چھتر کی ہر خبروں سے اور سمیں سمیں پر ہم آپ کو سرط جو گروپ جیو آگے ٹیار ہو ہے کلتی بی آدو جی ان سے ہم آپ کی بات کرواتے رہیں گے جائیں 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 بار